اسلام علیکم دوستو میں یاسم سوئل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو آج ہم آپ کو میتھی دانا کے فوائد بتائیں گے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور کس مرض میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل ڈکٹر آسم حربل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنو ہے ڈکٹر آسم حربل کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں دوستو میتھی دانا کو انگلیش میں فنگریق کہتے ہیں اور عربی میں اسے حلبہ کہا جاتا ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خوشک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میتھی سے شفا حاصل کرو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد جان لیں تو وہ اسے سونے کے بھاو بھی خریدنے سے گریز نہیں کریں گے میتھی دانا اور میتھرے دو الگ الگ چیزیں ہیں تو ہم میتھی دانا پر بات کریں گے دوستو میتھی دانا کے استعمال سے کولیسٹرول لول کم ہوتا ہے میتھی دانا شریعانوں میں کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتا جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے خطرات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں میتھی دانا کے استعمال سے بلڈ ٹریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ میتھی دانا جگر کی حفاظت کرتا ہے جگر کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور اس کے علاوہ شوگر کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں میتھی دانا شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ میتھی دانا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کا وزن بہت جل کم ہوتا ہے کیونکہ جب کولیسٹرول لول کم ہوتا ہے تو مٹاپا بھی ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے میتھی کے بیج میں فولات بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے خون کی کمی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ خانسی اور گلے کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میتھی دانا میں انٹی الرجی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو خانسی اور گلے کے مریضوں کو فائدہ دیتی ہے اسے کبز کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرتا ہے کبز کے مریض اسے رات کو سوتے وقت کھا سکتے ہیں یا اسے پیس کر ایک چمچ رات کو پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کمر درد جوڑوں کا درد اور پورے جسم کا درد چاہے کہیں بھی درد ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چہرے پر داگ دبوں اور کیل محاصوں کے لیے بھی اس کا لیپ لگا سکتے ہیں میتھی دانا کو پیس کر اس کے دو چمچ پانی میں بھگو دیں اور پھر نکال کر اس کو پیس کر اسے چہرے پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ عورتیں جن کو مہواری کا مسئلہ رہتا ہے مہواری کی بے قیدگی رہتی ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں اس کے تین ماہ کے استعمال سے مہواری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو مل سکتی ہے کوئی بھی مرض ہو اسے تین ماہ تک مسلسل استعمال کریں رات کو ایک چمچ پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ میتھی دانا کھا کر اوپر سے یہی پانی پی لیں اور دو گھنٹہ بعد انداشتہ کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہاں کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاکاللہ و خیرہ